بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخی صدری و عیسری عمری محلو اللہ تمہیں نسانی وفقوں کو لیں السلام علیکم شوڑن امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے یہ ہے ان مضمون اسلامیات جمعات سوم یعنی کلاس 3 انوان لانج اور صفحہ نمبر 17 یعنی قریش والوں نے پیغمبر علیہ السلام کو بہت سی باتوں سے تنگیا تھا لیکن پھر بھی پیغمبر علیہ السلام یعنی عجرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیغامات سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہوئے تھے ایمانداری سے لوگوں تک پہنچا دیئے تھے قریش والوں کی یہی کوشش تھی ان کی یہی خواہش تھی کہ پیغمبر علیہ السلام بھی ہمارے بودوں کا عبادت کرتے رہے لیکن نہیں کبھی بھی پیغمبر علیہ السلام نے یہ سا نہیں سوچا تھا قریش والوں نے بہت پیغمبر علیہ السلام کا مزاد بھی اڑایا رسول اللہ علیہ السلام نے قریش کو جو کچھ بتایا انہوں نے اس کا یقین کرنے کے بجائے انہیں تکالیف دی تھی قریش والوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کا کوئی بیٹھنا نہیں ہے نہ آپ امیر ہے اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی طاقت ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے تھے صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو مگر قریش نے ان کی بات نہیں سنی اور وہ لوگ ان کیا مزاق اڑانے لگے کس بات کی مزاق اڑاتے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی پیغمبر علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت ہے تو اس بات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قریش والوں نے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچا کہ چلے پیغمبر علیہ السلام کو ہم کچھ لالچ دیں گے اور لالچ میں آ کر پیغمبر علیہ السلام اپنا دین چھوڑ کر ہماری دین کی طرف آ جائیں گے لیکن اس طرح نہیں ہوا قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے قریش تنگ کرتے کرتے تک گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام نہ چھوڑا کیا پیغام تھا یہی پیغام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو جیسے کہ سور اخلاص میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں تو پھر وہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ کسی اور کو شریک کرتے تھے لیکن وہ نہ دنیا ان کا دنیا بھی نقصان میں ہے اور آخرت بھی لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی قریش کے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام دینا نہ چھوڑا اب بات یہی آئی ہے کہ سارے سردار جن کے بڑے بڑے سردار دیں قریش والوں کی وہ اکٹے ہو گئے ایک سردار بولا سب کچھ کرتے دیکھ ریا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بات تھے کرنے سے نہیں روکتے کیوں کون نہیں روکتے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں سے نہیں روکتے میں تو تک گیا ہوں انہیں تنگ کرتے کرتے لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں تو تک گیا ہوں اب میں آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا اب دوسرے سردار بولا دوسرے سردار غصے میں بولا ٹی کہتے ہو تم انہیں تنگ اتنا تنگ کیا مگر یہ نہیں روکتے اب کیا کریں آپ تینوں سردار جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بیڑے تھے وہ آفس میں مشورہ کر رہے ہیں کچھ سوج کے تیسرا سردار بولا ہم انہیں لالج دیتے ہیں ہم انہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیتے ہیں انہیں پیسہ دیں گے بڑا سگر نوکر سونا گھوڑے اور کپڑے کیا خیال ہے ایک سردار نے بات آگے بڑھائی کہا یہ اچھا خیال ہے ہم کہیں گے یہ سب لے لو اور بس کبھی کبھی ہمارے بتوں کی بھی عبادت کر لیا کرو جو بھی ہم بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیا کریں گے اور یہ ہمارے ساتھ بتوں کی عبادت کریں گے اب یہ تینوں سرداروں نے یہ سوچ لیا ہے آخر میں سارے کہتے ہیں واہ کیا بات ہے اب تو مزہ آئے گا پیغمبر علیہ السلام اب ان کی لالچ میں آئیں گے ہم بڑا گھر دیں گے نوکر دیں گے سونا دیں گے گوڑے اور کپڑے دیں گے لیکن پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے یہ پیغام دیا پیغمبر علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے دنیا میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ صرف میری عبادت کرو میں پیغمبر علیہ السلام نے یہی بولا کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کروں گا ٹھیک ہے اب رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی بات سنی اس سے پہلے کہ رسول اللہ علیہ السلام کچھ کہتے اللہ نے ان کی طرف جواب دیا وہ ہے سورہ کافیرون اس وقت نازل ہوا تھا سورہ کافیرون انشاءاللہ پھر بعد میں میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی کہ سورہ کافیرون ترجمہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور تو آگے میں آپ کو نیکسٹ اوپ لیکچر میں انشاءاللہ پڑھا جوں گی یہ ہے آج آپ کا لیکچر ہے لالچ اس طرح آپ اس ٹوپک کو صحیح طرح پڑھ لیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ